اسلام علیکم دوستو کیسے بس اب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج کا بلوگ اللہ کی لا رعب اور بے عیب کتاب سے شروع کرتے ہیں ہم روزانہ شکلین بھائی کے گھر سورہ بکرہ کی تلاوت کرنے کے لئے آتے ہیں آج ہمیں انتالیس دن ہو چکے ہیں اکتالیس دن شکلین بھائی نے بولا کہ اکتالیس دن ہمارے گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کرنی ہے آج ہمیں انتالیس دن ہو گیا دو دن باقی ہیں یہ دیکھیں بچے جو آنا سورہ بکرہ کی تلاوت کر رہی ہیں یہ دیکھیں ہم روز یہاں آتے ہیں دس بجے اور دو دن باقی ہیں دو دن کے بعد شکلین بھائی کا جو کہنا ہے وہ پورا ہو جائے گا اکتالیس دن پورے ہو جائیں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جس مقصد کے لئے سورہ بکرہ پڑھنے کا احتمام پڑھائی کا احتمام اپنے گھر میں کیا اللہ تعالیٰ ان کی یہ قابش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی نیک مقصد ہیں جو بھی نیک عارضویں ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ بکرہ کی تلاوت کے صدقے ان کی دلی خواہش کو پورا فرمائے کی کہہ رہے ہیں سیخ کرونا بابین کرونا ہو گیا بابا کی یہاں کرونا تھے ہاں جی آج میں آیا ہوں اپنے گاؤں کی جو مچہور ترین سموسے والی دکان ہے حاجی پکوڑے ان کی دکان بھی آیا ہوں اور لائک بھی نہیں ہے یہ دیکھیں مکھی ہیں بہت تنگ کر رہی ہیں تو یہ کیسے بناتے ہیں اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کتنے دن کے کتنے پکوڑے سموسے سیل کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اور ان کے جو آنا سموسے چیک کر کے ٹیسٹ کر کے بتائیں گے بھی کہ ان کا مزہ کیسا ہے دودھ راست لوگ ان کے پاس کھانے آتے ہیں تو میں نے کہا آج ہم بھی یہاں پہ کھاتے ہیں ماشاللہ سموسے سمان تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آئی صاحب لگے ہیں یہاں پر تیار ہوتا ہے اے پکوڑے سموسے سمان کی تو تیار کر دیو ہے جڑا ڈا سوئی شروع ہوتا ہے دو تین کا ڈاگیاں دینا نا ڈاگیاں دینا نا ڈاگیاں دینا نا ڈاگیاں کنی مین اندنال جڑا نا ساڑھے داکہ سموسے پہوئی دینا ڈاگیاں سموسے کی بھرائی ہو رہی ہے نا پرائی کرنا کیوں نا آئی صاحب ڈاگیاں دیکھو آئی صاحب جانا پرائی کر رہے ڈاگیاں کنی عرصے تو اسی کام کر رہے ہو ڈاگیاں ساڑھے دوزار پانچ ساڑھے ڈاگیاں تقریباً سولہ سال ہو گیا نا ڈاگیاں سولہ سال تو ایتھ ہی کار رہے ہو مختلف جگہ دے ڈاگیاں مختلف جگہ دے یہ دیکھیں اور مزیدار بھی ان کے سموسے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے گاہوں کے مشہور ترین یہ شعب ہے سموسے ہاجی کے نام سے یہ شعب ہے ہاجی سموسے پکوڑے والا صبح کے ٹائم ناشتہ بھی حلوہ پوری کا چنے اور دوپہر کے وقت سموسے تلے نان اور پکوڑے اور شام کو چپس بغیرہ بھی نکالتے ہیں چائے کا بندوبست بھی آئیے دیکھیں چائے بھی بناتے ہیں دودھ بھی دئی بھی سارا کام مطلب اسی ایک جگہ پہ سیٹ اپ ہے ان کا تو ہاجی صاحب آپ کو ہاجی صاحب کیوں کہتے ہیں آپ ہاجوال دن پیدا ہوئے تھے آپ نے ہاج نہیں کی ویسے ہاجو ہے نا ان کا نام بھی کلیر ہے کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہاجی صاحب کیوں کہتے ہیں ان کا نام اسد علی ہے نا صحیح جو نام ہے اسد علی ہے یہ دیکھیں اسد علی برگر پوائنٹ یہ دیکھیں اور ان کا نام اصل اسد بھائی ہے لیکن ہاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں اس لئے میں نے آج وہ بھی کنفرم کر دیا کہ آپ کو ہاجی صاحب کیوں کہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ ہاجوال دن پیدا ہوئے تھے آپ کے کتنے سموسے لگ جاتے ہیں ان صاحب سموٹیر سو لگ عام دین میں ہے نا جب راشہ ہو دو سو تین سو کام تھوڑا مٹھا ہے نا اس لئے یہ دیکھیں اور یہ پکوڑے ہیں پکوڑے بھی زبردست ہیں ان کے سموسے بھی اور ان کا جو ہے نا صفائی کا بہت کام ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفائی بہت ان کی جو آپ دیکھیں گے نا اٹلوں میں صفائی نہیں ہوگی یہاں پر صفائی بہت ان کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جی وہ سموسے آنے دیں نا تیاب کھوڑے آلا ہے یہ دیکھیں تلے نان تیار ہونے ہیں یہ دیکھیں ایسے پارکے کنے دیں نان ہیں آج صاحب تریر بیدہ نان جب آئی تلے نان تیسر بیدہ نان ہے تلہ تازے نان ہے اور یہ آلو آنے جو ہے نا بھر سے یہ دیکھیں ہم نے سموسے کا پکوڑے کھائیں ابھی یہ خوشی صاحب جو نا ڈرائیور کار ڈرائیور ہیں میرے استاذ ہیں میں نے ڈرائیونگ کار جو نا خوشی صاحب سے سکھی ہے پکوڑے اور سموسے سب کچھ تیار ہیں لیکن ہم کھا رہے ہیں صرف سموسے احسان بھائی اور یہ میری پلیٹ آگئی یہ دیکھیں یہ ہے میری پلیٹ آگئی اب چیک کر لگے ہیں سموسے ان کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ان کی سبائی بہت زیادہ ہے کیوں احسان بھائی؟ ہاں نہیں سبائی ہے بہت شلاللہ بڑا اچھا تیزتے ہیں ان کا کیوں احسان بھائی؟ جی جی بیلکم آپ کو اچھا لگا؟ ہاں بہت شلاللہ